عرقین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ بھارت کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے حکومت کو عالمی سطح پر کشمیر میں ہونے والے مظالم سے متعلق آواز بلند کرنا ہوگی وقت آ گیا ہے کہ مسئلہ عمری اقدامات اٹھائے جائے اور مسئلہ حل کیا جائے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کشمیریوں کے ساتھ مکمل یک جہتی کا اظہار کیا گیا عرقین پارلیمنٹ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے آئے جانتے ہیں یہ انٹرنیشنل ایشوز ہیں بہت دیرینہ مسائل ہیں ستر ستر سال پرانے مسائل ہیں ہم لوگ جس بہادری کے ساتھ اور جس ایفرٹ کے ساتھ اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر پوش کر رہے ہیں ہم لوگ کرتے رہیں گے اور ایک نہ ایک دن اس کا فروٹ ہمیں ضرور ملے گا سینیٹ میں بھی اسی بات پہ چیرمن صاحب بھی ہمارے سٹریس کرتے ہیں کہ کوئی بھی قرارداد آجائے تو اس پہ عملی اس پہ کام ہونا چاہیے تو ابھی بھی ہوپنگ کہ اگر ادھر کوئی قرارداد آتی ہے جوائن سیشن میں تو عملی بھی اس پہ پھر کوئی کام ہو کشمیر کے مسئلے پہ پہلی بھی کمیٹ بنے گی اور اس طرح جو جوائن سیشن تھے اس طرح اور بھی پارلیمنٹ میں اس پہ بحث ہوگی لیکن قوم اسی انتظار میں ہے کہ اب اس کو عملی جامعہ کب پہنائے جائے گا اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ادارے فوج اور عوام کشمیریوں کے ساتھ ہیں ملکی سلامتی پر کسی قسم کی آنچ نہیں آنے دیں گے کیمرامین اکمل ستی کے ساتھ امتیاز شکتائی وقت نیوز پارلیمنٹ ہاؤس اسلامباد